بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگوں کے لئے بہت خوبصورت ولیمہ سوفٹ میک اپ جو کہ بہت زیادہ لوگوں کی وشتی کہ سوفٹ کو میک اپ سکھایا جائے تو میں نے اس کے پر ایک ڈیمو کیا ہے اور اس کی میں نے ویڈیو بنائی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں آپ یہ دیکھیں ان کی لوگ کس طرح سے کریئٹ ہوئی اس کے لئے آپ کو میری دیکھنے پڑے گی پوری ویڈیو اور اس کے ساتھ جو لوگ نیو ہیں میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو فوراں سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں ان کے فیس پہ تھوڑی سی ایون ٹون نہیں تھی ایون ٹون کے لئے میں نے نمبر فائیو جو ہے ہمارا درما میرا کی نمبر فائیو لائٹ سا فنگر کے ساتھ میں نے اپلیکیشن کر لیے آپ کو پتہ یہ فائیو یا سکس نمبر میں یوز کرتی ہوں سکس نمبر ہر صورت میں آپ کی وینٹی میں ہونا چاہیے سکس نمبر ایک ایسا کلر ہے جس سے آپ تمام طرح کی سکین کو کنسیلنگ کر سکتے ہیں جس میں اورنج پیگمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور اورنج آپ کو پتہ ہے کہ کنسیلنگ کلر ہے اور یہ اب ہم یوز کرنے لگے ہیں نمبر ون نمبر ون میں نے جو ہے وہ لے لیا اس میں سلک فانڈیشن ایم جی میراکی کا سلک فانڈیشن اور اس کو میں اپلائے کر رہی ہوں اسپانج کے ساتھ آپ نے دیکھا کبھی میں مختلف ایکسپیرمنٹس کرتی رہتی ہوں آپ لوگ بھی سیدھر ایکسپیرمنٹ کرتے رہا کریں کبھی اسے برش کے ساتھ یوز کریں کبھی اسپانج کے ساتھ یوز کریں کبھی آپ فنگر سے اس کو یوز کر کے دیکھیں سب سے پہلے میں نے ہلکی سی کنسیلنگ کی تھی اور درمیان میں سے ایک ویڈیو تھوڑی سی سلپ ہو گئی پھر اس کے بعد میں نے نمبر ٹو جو ہے وہ لائٹ سی ڈرما بیس نمبر ٹو میں لائٹ سی لگا لی اس کے بعد میں نے انہیں نمبر ون جو ہے وہ کنسیلنگ کلر سوری سلک فانڈیشن کا کلر لگایا اور اس میں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ان کا ڈریس جو تھا وہ گولڈ میں تھا اور اس میں کہیں کہیں جو تھا وہ پنک کلر کی ٹچنگ تھی اور کا پنک کلر کم تھا اس کو ہم نے انہینس کیا اور اس کو ہم نے آئیز میک اپ میں یوز کیا سارے چہرے پہ ہم نے اچھی طرح سے لگا لیں گے اس کے بعد نمبر ون منرل بیس منرل بیس نمبر ون جو ہے وہ میں نے لگائی ان کے فیس پر اچھی طرح سے لگا لیں یہ آپ کی بیس کو تھن لوگ بھی دیتی ہے لانگ لسٹنگ کرتی ہے یہ سکن میں پہنیٹریٹ ہو جاتی ہے اور سوٹنگ نہیں انہیں دیتی اس کے علاوہ یہ کہ اس کو بہت زیادہ فنشنگ آ جاتی ہے آپ کی میک اپ میں یہ ہم نے لگا لیا اور وہ لوگ جو پنیس لام آس ہیں یا اس کے سراؤنگ ایریہ سے ہیں یا دوسرے سٹیز سے ہیں میری ہو رہی ہے فور ڈیز کی کلاس وہ لوگ جو کہتے تھے ہم نے ففٹین ڈیز کی کلاس لانگ ہے تو فور ڈیز کی میری کلاس ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ میں کب کو بھی ڈسکرائب کرتی چلوں کٹ نمبر ون میں سے میں نے بہت پورا فل ویٹ کر کے برش ہائی لائٹر لے لیا اور ان کی آئیز پہ لگا رہی ہوں لیکن اس دوران میں میں نے اپنا پاودر جو ہے ان کے فیس پر لگا رہنے دیا تاکہ تھوڑی دیر کے بعد میں ڈسٹ آف کروں گی جتنا ایکسٹر ہوگا اسے اتار دوں گی یہ آپ دیکھ رہی ہوں گی میں بہت زیادہ کلوز کیمرے میں آپ کو دکھا رہی ہوں میری انہیں جا رہی ہے اس ماہ کی بائیس تاریخ سے کلاس ٹوانٹی ٹو اور منڈے والے دن سے کلاس کی ٹائمنگ جو ہوگی وہ دن گیارہ بجے سے لے کر دن چار بجے تک ہوگی اور وہ لوگ جو دور سے آنے والے ان کے لئے ہسٹل مجود ہے اور اس کی فیصہ انلی ٹین تھاؤزنڈ اور یہ میں آئیز کے نیچے جو ہیں میٹ آئیشیڈو پنک میں جو ہیں میں وہ لگا رہی ہوں دونوں سائیڈ کی آئیز پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئیز تھوڑا سا میں ڈیفرنٹ سٹائل سے میک اپ کر رہی ہوں اور تھوڑا یہ ہے کہ آج میری کیمرہ جنہوں نے پکڑا ہوا تھا تھوڑا سا وہ ان سے کیمرہ جو ہے وہ موو بھی ہوتا رہا لیکن پھر بھی میری کوشش ہے کہ میں اچھی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکرائب جو ہے وہ کر سکو میٹ آئیشیڈو میں نے ان کے آئیز کے نیچے لگائے ہیں میٹ آئیشیڈو لگانے کے بعد یہ نمبر ٹو نمبر ٹو میں میٹ آئیشیڈو میں نے لے لیا ہے نمبر ٹو نمبر ٹو کو میں سیکرٹیریا میں لگا رہی ہوں اس لیے کہ لائٹ اینڈ ڈار کا کمبینیشن میں کرنا چاہ رہی تھی جس کی وجہ سے مجھے کریز ایریا پر جو ہے وہ ڈاک کلر لگاؤں گی اور پھر اس کو میں کر لوں گی مرچ سٹارٹنگ میں دیکھ کے تھوڑا سا ایشیو ہوتا ہے کہ شاید میک اپ کس سائیڈ پر جانے لگا ہے بہت زیادہ ڈاک ہو جائے گا لیکن اچھتا اچھتا جن جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اور سات سات ٹچنگ ہوتی رہتی ہے تو میک اپ جو ہے وہ سوفٹ ہو جاتا ہے یہ کٹ نمبر ٹو ہے کٹ نمبر ٹو میں پیچ پنگ سا کلر ہے پیچی پنگ کلر ہے یہ شائنی کلر ہے اس کی یہ فائدہ ہے کہ یہ ڈرائی میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ویٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور کٹ نمبر ٹو میں نے لی ہے کٹ نمبر ٹو کٹ نمبر ٹو کے ساتھ میں جو ہوں وہ مرجنگ کر رہی ہوں کریز میں نے بنائی کلر نمبر ٹو میٹ آئی شیڈو سے اور اس کے بعد میں نے اوپر مکسنگ کی جو ہے میں نے مکسنگ کی ہے پیچ کلر ہے کٹ نمبر ٹو میں کٹ نمبر ٹو سے آج کل میں بلاشان بہت زیادہ لگا رہی ہوں بہت زبردست ہے اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے ہماری کٹ نمبر فور آ چکی ہے جس میں مہندی کلر گرین کلر بلو کلر 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 بہت ہی خوبصورت کلر انٹرڈیوز کا نوگو نے کروائے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ میں نے بہت کیمرہ کلوز اس لیے کیا کہ آپ کو کلر نظر آ سکے اور ساتھ ساتھ آپ چیک کرتے رہیں جہاں آپ کو فیل ہو کے آپ کو ریپیٹ کرنا چاہیے ہائی لائٹر آپ کو پھر سے ریپیٹ کر لینا ہے اور یہ میں نے ریپیٹ کر لیا اس کے بعد آئی برو کلر آئی برو جیل کافیر سے ہمارا ختم ہوا تھا اور ابھی نیا کلر آیا ہے اور اس کا بہت تیز بردہ سرزالٹہ اور اس کے ریٹس تھوڑے سے اب ہائی ہے لیکن اس کا کلر جو ہے وہ بہت اچھے والا براؤن جو ہے وہ آیا ہے ہم لوگ لگا لیں گے یہ دیکھیں اس لیے کہ بلیک اس کے بعد بلیک پینسل دیکھیں آئی اس کے نیچے بلیک پینسل جو کہ بہت تیز سستی ہے ٹو ہنڈرڈ میں آپ کو ایم جی میراکی سے مل جاتی ہے اس پینسل کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کی رائیڈل جو ہے وہ اگر اس کے آنسو آ جاتے ہیں یا سوٹنگ ہو جاتی ہے تو بھی یہ نہیں پھیلتا ہاف آئی اس سے میں لگا کے باہر کی جانم لے کے گئی اور اسی کو میں ذرا سا اوپر کی طرف ٹرن کر کے مکسنگ کر دوں گی پہلے بہت دیر کے بعد میری ویڈیوز آتی تھی اب آپ کو ڈیلی میں ویڈیو دے رہی ہوں تو یہ چینج آپ کو کیسا لگا ہے اور کیا کچھ سیکھنے کیلئے آپ کو مل رہا ہے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی اگر آپ لوگ میرے سے یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ نئی سے نئی ویڈیو بنا ہوں تو میں بھی آپ لوگوں سے یہی توقع کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ میرے چینل ضرور شیئر کریں گے یہ کلر لگانے کے بعد میں نے کارٹن برڈ لے کر باہر کی طرف سموک کریٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جب آپ کلر لگا لیں جس طریقے سے یہ میں سموک بنا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے سموک بنانا ہے اس لیے کہ ہم نے ان کی آئیس کا میک اپ بلکل لائٹ رکھنا ہے اور لائٹ میک اپ رکھنے کے لیے ہمیں ان کے کارنرز کو تھوڑا سا ڈاک کرنا ہوگا یہ دیکھیں یہ میں نے سموک جو ہے وہ کریٹ کر لیا نیچے سے میں نائن لگا کر باہر کی طرف لے کر گئی تھی اور ہلکا سا لفٹ کیا تھا میں نے ایک دفعہ سے پھر سے دیکھیں آپ کو صحیح سے سمجھا جائے گی اور وہ جو جو لوگ بھی کلاس لینا چاہتے ہیں 03230505612 تھوڑی دیر کے بعد سکرین پر بھی وہ نمبر آ جائے گا اس نمبر پر آپ لوگ فون کر کے اپنی سیٹ بک کر آ سکتے ہیں اور ان دو دن کی میک اپ کی کلاس میں پریکٹس بھی ہوگی اور پریکٹس میں تمام کاسمیٹکس جو ہیں میک اپ کے وہ ہم لوگ دیں گے لیکن بریشز اور اسپانچ آپ کو اپنے لانے ہوں گے بلکل مرچ کر لینا جتنا بھی آپ کلرز کو مرچ کریں گی اتنا ہی زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا ہم لوگوں کا یہ مسئلہ ہوا کہ تھوڑا کیمرہ جو ہے وہ موف کر رہا تھا لیکن آئی ہو پھر بھی میں نے پوری کوشش کیا کہ آپ کو قریب سے دکھایا جائے یہ دیکھیں اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے سلک فورنیشن لے کر باری ہی ایک سی نیچے بیس ہم نے جب لگا لی اس کے ساتھ وہ دونوں سائیڈوں جو ہیں وہ ایک والے ابھی میں ان کی کر رہی ہوں کنٹور اور کنٹور میں کر رہی ہوں نمبر تھرٹین کے ساتھ نمبر تھرٹین میں میٹ آئی شیڈو جو آیا ہے اس کے ساتھ میں ان کا کنٹور کر رہی ہوں نمبر تھرٹین کے ساتھ میں نے ان کی کنٹورنگ کی اور آپ یہ دیکھیں کتنی اچھی لکک آ رہی ہے اور ان کے کارنرز پہ میں نے پرپل جو ہے ہمارا آئی شیڈو اس کو بھی میں نے لائٹ سا یوز کیا تھا اور اس کے بعد میں نے کٹ نمبر ٹو میں سے ہی کٹ نمبر ٹو میں سے ہی میں نے ان کے پیچی سا پنک سا کلر ہے اس کے ساتھ ہائی لائٹنگ کر رہی ہوں پیچی پنک سا کلر کے ساتھ جب اب لگاتے ہیں بلا شان تو شاید تھوڑا سا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ دھار کہ لیکن یہ تھوڑی دیر کے بعد ٹائم گزرتا ہے تو وہ پینٹریٹ ہو جاتا ہے کٹ نمبر ٹو میں سے بیبی پنک کلر میں نے لیا اور اس کو بالکل ویٹ کیا ویٹ کرنے کے بعد لیڈیریا میں میں نے اپلائے کر دیا یہ دیکھیں لیڈیریا میں اپلائے کرنے کے بعد اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں لائٹ جو ہے وہ سلور کلر کے کلٹر سلور ان گولڈ کو مکس کر کے دے رہی ہوں آپ دیکھیں جو جو میک اپ کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے ہم لوگ مرجنگ کرتے جا رہے ہیں تو جو سٹارٹنگ میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ شاید بہت ڈاک میک اپ ہو رہا ہوگا ساست مر جو کر بہت اچھے ایفیکٹس آتے ہیں اور یہ میں لپسٹک لگانے لگی ہوں اس لپسٹک کا نمبر ہے ون فیفٹین ون فیفٹین نمبر ہے اور یہ سکرین پہ نمبر میں نے ڈال دیا ہے اس نمبر پہ کال کر کے آپ یہ تمام کاسمیٹکس لے سکتے ہیں اور آپ سب لوگ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ کم مارچ سے ہماری تمام پروڈکٹس کے ریٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اس سے پہلے پہلے آپ لوگ اپنا سٹارک لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں ون فیفٹین کو لگانے کے بعد سوری میں بھول گئی تھی ابھی میں نے دیکھا ورپس لکھا ہوا تھا کہ میں ون زیرو فور ون زیرو فور لپسٹک تھی پھر اس کو ہم نے مزید لائٹ کرنے کے لیے اس کو لائٹ بھی کیا تھا ون زیرو فور ون زیرو فور اور کوشش کیا کریں کہ آپ اوپر والا لپ جو ہے اس سے نیچے والا لپ چھوٹا بنائیں اور اس میں میں نے جو لیشز ہیں وہ یوز کی ہیں منک لیشز اور اس کے بعد جو گم ہے آپ کو پتہ ہی ہے جو میراکی کی گم جو ہے وہ آپ ایک دفعہ لے لیتے ہیں ایک تو یہ کہ جو آپ چھوٹی ٹیوبز لیتے ہیں کم اس کم اس میں فائف ٹیوبز نے چھوٹی بن چاہتی ہیں نمبر ایک اور نمبر دو پر جتنے دن چاہے آپ اس کو لگا کے چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی میں نے ون زیرو فور لگانے کے بعد اپنی ڈرما بیس نمبر فائف ڈرما بیس نمبر فائف کو ان کے لپس میں دے کر ان کو پہنچی سے میں نے لپس بنائے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں بہت سارے میک اپ میں جو ہے وہ لپس میں بیسز یوز کرتی ہوتی ہوں اس میں میں نے بیس یوز کر دی اس میں میں نے بہت اچھی سی جو ہے بیس جب لگائی تو بہت ہی اچھا سا ایک نیا کلر جو ہے وہ بن کر آ گیا اور اگر آپ کا پنگ کلر کا ڈریس ہے تو بھی اور اگر آپ کا گولڈن اینڈ پنگ جیسے میرے پاس ہے پنگ اینڈ گولڈن تو میں نے اس میں اس کے لیے بھی یہی میک اپ آپ لگا سکتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے آپ جب فیل کریں کہ انڈ کی ٹیچنگ آپ کر رہی ہیں تو پھر آپ ساتھ ساتھ جہاں دیکھیں گے ہماری اتنی زیادہ اچھی مکسنگ نہیں وہاں دوبارہ سے بھی آپ مکسنگ کر سکتی ہیں لائٹ سی جو ہے وہ میں نے شائن جو ہے اور ان کے فیس پہ دے دی میں نے بتایا کہ تھوڑا سا کیملے اور لائٹ کا ایشو تھا جس کی وجہ سے شاید آپ کو بہت ہی اچھا یہ میک اپ ہوا تھا جس کا بھی فائنل لک بھی آپ دیکھیں گے اور جو دیکھیں بہت سوفٹ میک اپ ان کے کورنر صرف ہم نے ڈارک کیا اس کے علاوہ ہم نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں لگائی جو کہ ڈارک ہو اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بریڈل کو ڈارک لپسٹک لگائیں گے تو زیادہ اچھی لگے گی جب کیسر نہیں آپ دیکھیں گے جب یہ فل تیار ہو جائیں گی تو ان کو لائٹ کلر کی جو ہم نے لپسٹک لگائی اس سے کتنا اچھے کی پکس بھی بہت اچھی آتی ہیں اور ایسے بھی آج کل جتنی بھی لڑکی آتی ہیں ہمارے پاس ریئر برائیڈز بھی وہ بھی لائٹ ہی میک اپ مانگ رہی ہوتی ہیں یہ میک اپ آپ نکاح پر بھی انگیجمنٹ پر بھی ولیمہ پر بھی آپ یہ میک اپ کر سکتی ہیں اور ان کا لائنر میں ریپیٹ کر رہی ہوں ام جی میراکی کا بلیک کیک لائنر میں نے لگایا اور ایک دفعہ لگانے کے بعد پھر میں نے ایک دفعہ لیشیس سے پہلے لگایا تھا اور ایک دفعہ میں لیشیس لگانے کے بعد اس کو دوبارہ سے نیٹ کر رہی ہوں اور انڈ پہ جا کر اس کا کارنر جو ہے وہ میں نے مرچ کر دیا ہے اور آئی لیٹر جب ہم ٹو سے تھری ٹائم جو ہم ریپیٹ کر رہے تھے تو اس وقت کبھی کبھی ہمیں آئی پرو کا کلر دوبارہ جو ہے وہ کرنا بھی پا جاتا ہے اور یہ ہے ان کی فائنل لوک فل بلیک میں نے اور اس میں میں خود بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور میں نے فل ان کے بال جو ہیں وہ بیک پر کیے یہ دیکھیں یہ ہے ان کا ڈریس اور یہ ان کی جولری آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میک اپ پسند آیا ہوگا اگر میرا میک اپ پسند آیا تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اس لیے کہ میں خود سارے کمنٹس پڑھتی ہوں اور میں آپ لوگوں کو جہاں تک ہو سکتا ہے ریپلائی بھی کرتی ہوں اور آپ انجوائے کریں گی فائنل لوک اور میں اس کو لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ان کی تمام پیکس اور بل کے بعد میں اسی میک اپ کو ہم نے ریڈ میں بھی چینج کیا تھا وہ پیکس بھی ہیں انشاءاللہ سٹوری پہ میں شیئر کروں گی کہ ہم نے اسی میک اپ کو ریٹ میں کس طرح سے چینج کیا تھا اور یہ ہے ان کی فائنل لوک مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ بہت جلد کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حفظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حفظ اللہ حفظ اللہ حفظ GN tun بن any